السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفہ ام عباد ناظرین ہم آپ کے سامنے اسلام کا ایک امتیادی وصف کے عنوان پر کچھ باتیں کہنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں کہنے اور آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اسلام کی بڑی خصوصیات ہیں جو اسلام ہی میں پائی جاتی ہیں اور کسی غیر مدھے میں نہیں پائی جاتی خصوصیت کہتے ہی ہیں وہ چیز جو کسی چیز میں پائی جائے اور دوسرے میں نہ پائی جائے اسلام کی بڑی خصوصیات ہیں جیسے حدیث کے اندر ہے اندین یسرن اسلام کی بڑی خصوصیت ہے کہ دنیا کے تمام عدیان میں سب سے آسان اور سہل دین اسلام ہے اس سے زیادہ آسان اور سہل دین دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کہ ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مشکلات کہ ارادہ نہیں رکھتا بہت ساری خصوصیات ہیں ان میں ایک خوبی اور ایک امتیادی وصف وہ ہے جس کو حیاء کہا جاتا ہے جو آج ناظرین کے سامنے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں اسلام کی بڑی خوبی اور اسلام کی بڑی امتیادی شانی ہے کہ اسلام نے حیاء اور شرم پر بہت ہی زیادہ تعقیدی حکم لگایا ہے اور مسلمانوں کو حیاء اور شرم کے اختیار کرنے پر حکم دیا اور بڑا تعقیدی حکم دیا ہے حدیث کے اندر آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر رشاعت رمایا ہر دین کی دنیا میں جتنے انبیاء آئے جتنے دین پائے جاتے ہیں جتنے مضاہی پائے جاتے ہیں ہر دین کی کوئی نہ کوئی خاص خصوصیت ہوتی ہے اس کی ایک انتیادی شان ہوتی ہے جس سے انسان پہچان لیا جاتا ہے کہ آدمی کس مکتب فکر سے یا کس مدھے وہ دین سے تعلق رکھتا ہے اسلام کی جو خصوصیت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے جس سے انسان کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں یا مسلمان نام کا تو ہے نہ مسلمان ہے اس کے اندر اسلام ہے یا اسلام نہیں ہے اگر کوئی آدمی پہچاننا چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا اس کی علامت اور نشانی اللہ نے حیاء کو رکھتا ہے ہر دین کی کوئی نے کوئی علامت اور نشانی ہے اور اسلام کی نمائع نشانی اور خصوصیت جو ہے اللہ تعالی نے اس کو حیاء بنا رکھا ہے اللہ تعالی ہم سب کے اندر حیاء پیدا کر دیں یہ حیاء اللہ تعالی کی ہاں بہت ہی محبوب عمل ہے آپ حضرات نے بھی سنا کہ اسلام کی نمائع خصوصیت اللہ تعالی نے حیاء رکھی ہے اور اسلام آیا کہاں سے اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے ساب سے پہلا انسان آدم علیہ الصلاة والسلام ہیں آدم علیہ الصلاة والسلام زمین پر جنت سے آئے ہیں تو اسلام لے کر آئے ہیں اسلام ہی سب سے قدیم سب سے پرانا دین ہے اسی لئے آپ پوری تاریخ کا متعلق کریں گے تو اسلام سے پہلے یا مسلمان سے پہلے نہ دنیا میں کوئی قوم تھی اور اسلام سے پہلے نہ تو کوئی دین اور مذہب تھا تقریباً آدم علیہ الصلاة والسلام کی دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک ہزار سال تک اسلام کے علاوہ اور مسلمان کے علاوہ دنیا میں نہ کوئی قوم تھی اور نہ کوئی دین تھا ایک ہزار سال کے بعد پھر ایک نیا دین دنیا کے اندر پیدا ہوا جس کا تشکرہ قرآن پاک انتیسوے پارے سورہ نو کے اندر اللہ نے ارشاد سمجھا ہے پانچ مورتیاں ود سعا یغوس یعوق وہاں نیک لوگ تھے ان کی مورتیوں کو بنا کر کے جب اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے ان کی عبادت کرنے لگے تو ایک نیا دین وجود میں آیا اور اس نے نئے دین شرک کو مٹانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی نوح علیہ الصلاة والسلام کو بھیجا اس وقت سے دنیا کے اندر دو دین پر ایک اسلام اور دوسرا شرک اسلام اور کفر اور اس کے بعد دنیا بڑھتی گئی اور مداہب اور فرقے بھی بڑھتے گئے پتا نہیں آج کتنی دین خود ہمارے ہندوستان کے اندر موجود ہیں بہرحال ارد کرنا یہ تھا اس تمہید کو میں نے اس لئے بہرحال فرمایا کہ نبی علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد روایا کہ جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے تھے حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام تک جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک لاکھ سے دادا نبی اور پیغمبر دین اور شریعت لے کر کے آئے تھے تمام انبیاء کی تعلیمات تمام انبیاء کی شریعتوں میں کچھ اختلاف تو تھا حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی شریعت میں اللہ کی عبادت تو ایک عبادت تو سب متفق تھے ہیں لیکن طریقے میں قوانین میں کچھ اختلاف ہوا کرتا تھا لیکن ایک چیز ایسی ہے یہی ناظرین کی سامنے رکھنا تھا حضرت آدم چلے گئے حضرت ابراہیم چلے گئے حضرت نوح موسیٰ عیسیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ان کی شریعتیں بھی مٹ گئیں آج تورات اور انجیل زبور اپنی اصل شکل میں موجود نہیں رہ گئی لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ساری چیزیں تبدیل ہو گئیں لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ آدم سے لے کر کے تمام انبیاء لے کر کے آئے تھے آج تک وہ چیز باقی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی صرف ایک چیز ہے آل نے فرمایا اوکم آقان آرہی سرات اسلام یہ صحیح مسلم کی روایے تھے آپ نے رشاعت رمایا تمام انبیاء دنیا سے چلے گئے لیکن تمام انبیاء کی ایک تعلیم ساری تعلیمات بھی ختم ہو گئی لیکن تمام انبیاء کی ایک تعلیم ایسی ہے جو آج تک باقی ہے اور مجھے بھی وہی تعلیم دے کر کے بھیجا گیا ہے اب سوال ہوا کہ کون سی تعلیم ہے جو تمام انبیاء کے جانے کے باوجود بھی ہے وہ تعلیم باقی نہیں ہے ہر نبی نے تعلیم دیا ہر نبی نے اس کی دعوت دیا ہر نبی نے اپنے امتیوں کو حکم دیا لیکن نبی تو چلا دیا ان کی شریعتیں ختم ہو گئیں لیکن وہ ایک تعلیمات فرماتے ہیں باقی رہ گئی صحابہ نے پوچھایا رسول اللہ وہ کون سی تعلیم ہے کہ انبیاء چلے گئے ان کی کتابیں ختم ہو گئیں ان کی شریعت اور ان کی تعلیمات دنیا سے مٹ گئیں لیکن آپ فرماتے ہیں ایک تعلیم ایسی ہے جو ہمیشہ باقی رہی اور باقی رہی وہ کیا ہے آپ نے شات رہایا وہ حیاتہ مسئلہ ہے تمام انبیاء اسلام جب سے آیا اس وقت سے لے کر کہ جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہر نبی نے جو تعلیم دی تھی اپنے امتیوں کو بہت ساری تعلیمات دیں لیکن سب ختم ہو گئی ایک تعلیم سب کی مشترک تھی اور وہ تعلیم آج تک باقی ہے آنے فرمایا تمام انبیاء نے حیاء کی دعوت دیا تھا اور تمام انبیاء نے یہ کہا تھا حیاء اختیار کرو اپنے اندر حیاء پیدا کرو شرم اپنے اندر پیدا کرو بے حیاء نہ بنو کیوں اذا لم تستحی فسنع معشی یہ تمام انبیاء کی حدیثیں ابھی تک بہت ساری حدیثیں ہم نے سنی ہوں گی لیکن وہ حدیث صرف آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ حدیث جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ صرف ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان نہیں ہے بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر کہ حضرت عیشہ علیہ السلام تک ایک لاکھ سے زیادہ جو انبیاء اور پیغمبر دنیا میں آئے تھے ہر ایک کی حدیثیں ہر ایک نے ہی تعلیم دی تھی وہ تعلیم کیا تھے حیاء کرو اپنے اندر شرم پیدا کرو بے حیاء نہ بن جاؤ کیوں اگر تم حیاء کو غائب کر دیئے تمہارے دل سے حیاء نکل گئی اور تم بے حیاء ہو گئے فَسْنَعْ مَأْشِئِ تو اب دنیا میں جو چاہو تم کرو کیوں بے حیاء ہو گئے اب دنیا میں جو چاہو تم کرو گے تمہیں کوئی چیز روکنے والی نہیں اس حدیث سے ایک بڑی چیز تو ناظرین یہ معلوم پڑ گئی کہ انسان کو ہر بد اخلاقی ہر بد زبانی ہر برائی سے روکنے والی چیز انسان کے جو دل میں ہوتی وہ حیاء ہے اسی لئے حیاء کو ایمان کہا گیا اور تمام انبیاء فرماتے تھے اگر دل سے حیاء نکل گئی تو اب دنیا میں تمہیں برائیوں سے روکنے والی کوئی چیز نہیں اس لئے ادھا لم تستحیے فَسْنَعْ مَأْشِئِ جب تم بے حیاء ہو جاؤو اور حیاء تمہاری ختم ہو جائے فَسْنَعْ مَأْشِئِ جو تمہاری مرضی ہو کرو اب تمہیں کوئی روکنے والی چیز نہیں ہے اللہ تعالی ہمارے اندر حیاء پیدا کرے حیاء کہتے ہیں مومن کے دل میں انسان کے دل میں وہ چوہر وہ ایمانی نکتہ وہ خسلت وہ تصور اور وہ فکر جو انسان کو برائی کرنے سے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے اپنے خالق اور مالک کی نافرمانی کرنے سے جو ایمانی جوہر روکتا ہے اسی کو حیاء کہا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا یہ تمام انبیاء رحمہ مسترعب السلام کی دعوت تھی اسی لئے نبی علیہ السلام نے حدیث کا در اشارت رمایا الایمانو بدعون وسبعون شعبا الایمانو بدعون وسبعون شعبا آلاہا لا الہ الا اللہ وعدناہا اماتتو الازعن الطریق والحیاء شعبت من الایمان اوکا ما کانا علیہ السلام آپ نے شات رمایا اے لوگو یاد رکھو جو اسلام اور ایمان ہم لے کر کے آئے ہیں اس کی ستر سے زیادہ شاخے ہیں الایمانو بدعون وسبعون شعبا ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں ان میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی شاخ جو ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ یعنی اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کا اقرار کرنا آنے فرمایا وعدناہا اور سب سے ادنا درجہ کی سب سے شوٹی شاخ جو ایمان کی ہے آنے فرمایا اماتتو الازعن الطریق راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا آپ نے اس حدیث میں سب سے اعلیٰ درجہ کی شاخ بیان کی سب سے بڑی شہادت ان کا اقرار اور سب سے چھوٹی بیان کی اماتتو الازعن الطریق پھر آپ نے آخر میں فرمایا والحیاء شعبت من الایمان اور حیاء ایمان کی بہت بڑی شاخ ہے اس حدیث سے معلوم پڑ گیا کہ حیاء ایمان کی ایک شاخ ہے انسان اگر حیاء کو شوڑ دیں تو انسان کا ایمان ناکس ہو جاتا ہے اور بڑی ہی خوبی اسلام کی حیاء ہے اور باتیں ہاں آ کر کی رکی تھی کہ نبی علیہ السلام میں نے ارشاد رمیہ اسلام کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں سب سے بڑی شاخ شہادت اللہ الہ الا اللہ ہے اور سب سے چھوٹی شاخ جو ہے وہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا ہے اور حیاء مستقل ایمان کی ایک شاخ ہے اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے ستر سے زیادہ شاخیں ایمان کی بتائی ہیں لیکن شاخوں کا جب آپ نے تذکرہ کیا ایمانی شاخیں جب آپ نے بیان کی تو صرف سب سے بڑی اور سب سے شوٹی کا تذکرہ کیا سب سے بڑی شاخ لا الہ الا اللہ اور سب سے شوٹی شاخ ہے اماتت العزہ عنی طریق لیکن باقی جو شاخیں ہیں آپ نے ان میں سے کسی کا تذکرہ نہیں کیا صرف آپ نے حیاء کا نام لے کر کے بیان کیا فرمایا وَالْحَيَا وَالشُعْبَتُمْ مِنَ الْعِيمَانِ حیاء ایمان کی ایک مستقل اور بڑی شاخ ہے نبی علیہ السلام کا تمام شاخوں کو چھوڑ کر کے حیاء کو ایک الگ شاخ قرار دے کر کے الگ سے بیان کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں حیاء کی بہت ہی دادہ اہمیت اور اس کو بہت ہی اونچا مقام مرتبہ ہے اسی لئے حیاء کے بارے میں ناظرین کو یہ بھی ہم بتا دیں ایمان کی شاخ تو ہی ہے اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ تعالیٰ نے ایمان اور حیاء ان دونوں کو اس قدر جوڑ دیا ہے اور دونوں کو اس قدر لازم اور ملزوم قرار دے دیا ہے اور دونوں کو اس طرح سے ملا دیا ان کا تعلق قائم کر دیا ہے کہ ان میں سے حیاء اور ایمان ان دونوں میں سے اگر کوئی انسان ایک کسی ایک چیز کو چھوڑ دے تو اس کے ساتھ دوسری آٹومیٹنگ وہ خود ہی چلی جاتی ہے یہ بڑی اہمیت کی حدیث ہے اور نبی علیہ السلام نے اس فرمان میں حیاء کو انتہائی درجہ ضروری قرار دیا کہ بگر حیاء کی ایمانی قائم نہیں رہتا اس لئے آپ فرماتے ہیں الحیاء والایمان الحیاء والایمان درجہ اور کریں حیاء اللہ فرمائے کہ ایمان حیاء سے آپ فرماتے ہیں الحیاء والایمان حیاء اور ایمان قرنہ جمیعاً اس طرح سے آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا آپ فرمائے لوگوں جیسے میری دونوں انگلیاں اس طرح سے ملی ہوئی ہیں ایسے ہی اللہ تعالی نے حیاء اور ایمان دونوں کو جھوڑ دیا ہے الحیاء والایمان قرنہ جمیعاً حیاء اور ایمان دونوں کو اللہ تعالی نے اس طرح سے جھوڑ دیا ہے پھر آپ آگے رشاہ سرماتے ہیں فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرَ اے لوگو یاد رکھنا حیاء اور ایمان کو اللہ نے اس طرح سے جھوڑ دیا ہے جیسے میری دونوں انگلیاں ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کا قرین بنایا ہے قرین عربی دبان میں کہتے ہیں اس چیز کو جو بلکل آپ سے چمٹ گئی ہو اور آپ سے جدہ نہ ہو رہی ہو اس کو عربی دبان میں قرین کہا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا حیاء اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے قرین ہیں اس لئے فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا ان میں سے اگر کسی نے ایک چیز کو چھوڑ دیا تو رُفِعَ الْآخَرَ اس کے ساتھ دوسری بھی چلی جاتی ہے اگر انسان ایمان ترک کر دے گا تو بے حیاء ہو جائے گا اور انسان اگر حیاء اپنی دل سے نکال دیں تو آپ رشاہ رماتے ہیں انسان بے ایمان ہو جاتا ہے اگر ایمان گائب تو بے حیاء بھی ہوا حیاء بھی گائب اور اگر انسان کی حیاء گائب ہو جائے تو ایمان بھی گائب ہو جاتا ہے اس لئے ایمان کی حفاظت اور ایمان کا تحفظ اور ایمان کی بقا اللہ تعالیٰ نے حیاء پر رکھی ہے جب تک انسان حیاء اپنے اندر پیدا نہ کریں تب تک انسان کا ایمان دین تقوی محفوظ نہیں رہ سکتا اللہ تعالیٰ سب کو حیاء سے نوادے ہم کو بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی اسی لئے یہ ایک حدیث آپ ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں درہا دیکھیں حیاء کا حیاء کا ثمرہ حیاء کا فل حیاء کا انجام اور نتیجہ کیا ہوتا ہے اور بے حیائی کا انجام کیا ہوتا ہے حضرت امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ نے بس نادر صحیح نکل کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو میں نے اپنے کانوں سے فرماتے ہی بھی سنا آپ رشاہ فرماتے ہیں میرے امت کی لوگوں الحیاء من الائیمان والائیمان فی الجنہ والبضاء من الجفاء والجفاء فی النار او کما قال آ رہی سلام آپ رشاہ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو الحیاء من الائیمان حیاء ایمان سے الحیاء من الائیمان حیاء ایمان سے حیاء ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے حیاء ایمان کا بہت بڑا زامین ہے الحیاء من الائیمان حیاء ایمان سے ہے والائیمان فی الجنہ او ایمان جس کے اندر آیا اس کا ٹھکانہ جنت ہوا کرتا ہے الحیاء من الائیمان والائیمان فی الجنہ نتیجہ یہ نکلا کہ حیاء کا ٹھکانہ جنت حیاء انسان کو جنت تک پہنچانے والی چیزے الحیاء من الائیمان والائیمان فی الجنت حیاء ایمان سے ہیں اور ایمان انسان کو جنت پہنچانے والا ہے اور اسی حدیث یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انسان جب تک حیاء اپنی اندر پیدا نہ کرے نہ وہ اس کے در ایمان آ سکتا ہے اور نہ وہ جنت میں جا سکتا ہے آپ نے آگے رشاعت رمایا اور یہ بھی یاد رکھنا بدقلامی بدزبانی بحیائی کی بات کرنا اور بحیائی کے کام کرنا بحیائی سننا والبضاء من الجفا بحیائی کی باتیں کرنا اور بحیائی سننا آگے رشاعت رہا ہے یہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے والجفاؤ فی النار اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا جہنم میں جائے گا تو ناظرین کے نام اس حدیث پر نگاہ رکھیں کہ حیاء کا نتیجہ آپ نے ایمان قرار دیا اور ایمان کا چھکانہ جنت قرار دیا اور بحیائی کی باتیں کرنا بدقلامی کرنا فوش قرامی کرنا بحیائی کہنا بحیائی سننا اور بحیائی دیکھنا اللہ حسول نے اس کو نافرمانی قرار دیا اور نافرمانی انسان کو اللہ تعالیٰ کی ہاں جہنم تک پہنچانے والی چیز ہے اس لئے انسان کو ہمیشہ بحیائی سے پناہ ماغنا چاہیے امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکل کیا کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رمایا اے میرے امت کے لوگوں استحیو من اللہ حق الحیاء ہمیں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ حیاء ہوتی ہے لیکن اتنی حیاء قابل قبول نہیں ہے نجات کے لئے مسلمان ہونے کے لئے جہانم سے بچنے کے لئے اتنی حیاء ہو جتنا حیاء کا حق ہے اسی سلسلے میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے امت کے لوگوں استحیو من اللہ حق الحیاء تم اللہ تعالیٰ سے حیاء کرو تو اتنا حیاء کرو جتنا حیاء کرنے کا حق ہے جس سے اللہ تعالیٰ سے حیاء کرنے کا حق ادا ہو جائے صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے حیاء کا حق کیا ہے اِقُلُّنَا نَنَسْتَحِي مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَياء الحمدللہ ہم لوگ ہمیشہ ہر انسان کتنا اللہ تعالیٰ سے حیاء کرتا ہے جس سے حق ادا ہو جاتا ہے آپ نے شات رمایا نہیں جب چار چیزیں کوئی کلمہ گو اپنے اندر پیدا کرے گا تب اللہ تعالیٰ سے حیاء کا حق ادا ہوگا اللہ تعالیٰ وہ چار چیزیں ہمارے اندر پیدا کرے آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اتنا حیاء کرے جتنا حیاء کرنے کا حق ہے جس سے حیاء کا حق ادا ہو جائیں تو یہ چیزیں پیدا کریں نمبریں آپ نے شات چیزیں بیان کی آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اتنی حیاء کرے جتنے سے حیاء کرنے کا حق ادا ہوتا ہے تو اسے چاہیے نمبر ایک فَلْيَحْفَذِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا چاہیے کہ اپنے سر اور سر سے جتنے آدھا جڑے ہوئے ہیں انہیں کی حفاظت کرے اب سر سے جو آدھا جڑے ہیں وہ کیا ہیں نمبر ایک آنکھ ہے نمبر دو قان ہے نمبر تین موہ زبان ہے اور نمبر چار یہ آپ کا دماغ ہے آپ نے شات نمائیا اس دماغ کو اسلام کے خلاف استعمال نہ کرو کانوں سے وہی چیزیں سنو جو اللہ نے اجادت دی ہیں آنکھوں سے وہی چیزیں دیکھو جس کے دیکھنے کا شریعت نے تمہیں حکم دیا ہے اجادت دی ہے زبان سے وہی گفتگو کرو جو جائد اور حلال ہو آر نے فرمایا ان چاروں چیزوں کی حفاظت فَلْيَحْفَذِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا ان کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی زب بچاؤ نمبر دو وَلْيَحْفَذِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا آپ نے فرمایا پیٹ اور پیٹ سے جتنے آدھا جڑے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کرو پیٹ سے جڑے ہوئے آدھا کیا ہیں آپ کے ٹانگیں ہیں آپ کا جسم ہیں آپ کے سینے کا دل ہے آپ کے قدم ہیں ان تمام چیزوں کو حرام چیزوں سے بچانا تبھی حیات حقدا ہوتا ہے نمبر چار وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا موت کو یاد کرو اور مرنے کے بعد تمہارے اوپر کیا گزرے گا قبر کی تنہائی میں مٹی میں کیسے سڑھگل جاؤگے اس کا تصور کرو نمبر چار آنے فرمایا جو آخرت چاہتا ہے دنیا کی چیفتا کو اسے شوڑنا پڑتا ہے آنے فرمایا مَن فَعَلَ ذَالِك یہ چاروں چینے جو پنائے گا وہ اللہ تعالیٰ سے درنے کا حق ادا کر دیا ناظرین اکرام یہیں پر بات ختم ہوتی ہے حیاء کے متعلق جو باتیں میں نے کہی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کے توفیق نصیف فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَانَا